کسی نے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ ایسا ایک کنونشنل وار انویجن آف ون کنٹری بھائی اندر کنٹری وہ بھی یورپ میں ہو اور اس سے کافی فیر ہے کافی ڈر ہے یہاں پر یورپ میں اگر میں یہاں سوچزلنڈ میں کچھ لوگوں سے بات کی ہے پچھلے ایک دو دن سے تو لوگوں میں کافی ڈر ہے کیونکہ لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک ٹائم ایسا تھا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ کووڈ کیول چائنہ میں سیمت ہے پر پھر پھیل کے all over the world پھیل گیا اور اتنا نقصان کیا تو similarly ابھی لگتا ہے کہ ہاں بھئی یہ رشیا اور یوکرین کے بیچ میں یہ وار ہے وہیں سیمت رہی گی ہو سکتا ہے نہ ہو ایسا ہو سکتا ہے ایک third world war شروع ہو جائے ہو سکتا ہے کہ یورپ اور امریکہ involved ہو جائے اور ہو سکتا ہے چائنہ جس نے already UN میں رشیا کو support کیا ہے اس میں join کر لے تو ایک fear پھر سے create ہو گیا ہے اس issue کو تھوڑی سی بارکی سے دیکھنا ضروری ہے ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے پچھلے کچھ مہینوں میں پچھلے کچھ سال میں جو یہاں پر جو western european countries اور امریکہ ہیں انہوں نے رشیا کو تھوڑا سا isolate کرنے کی کوشش ضرور کی ہے اگر آپ دیکھیں گے جو eastern european countries ہیں اس پر continuously جو western europe اور امریکہ کا influence بڑھانے کی کوشش کی جاری ہے ان کو جو کہتے ہیں جو nato alliance میں include کرنے کی کوشش کی جاری ہے تو اور کچھ countries ہیں جو یہ nato alliance join کر لیے ہیں اور کوشش یہ تھی کہ ukraine کو بھی join کر آیا جائے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ nato alliance میں ہیں تو جو nato countries ہیں جیسے germany ہو france ہیں جو powerful countries ہیں amerika ہے uk ہے وہ اپنے جو forces ہیں defense forces ہیں وہ جو ہے eastern europe میں deploy کر سکتے ہیں اور putin جیسے leader ہیں جو ایک strong leader ہیں اور جیسے کی اب ہمارے india موڈی جی ہیں یا trump تھے تو یہ جو strong leaders ہیں ان کو اگر آپ challenge کرو گے ان کو اگر آپ insecure کرو گے تو اس کا تو ایک مو توڑ response جو ہے expect کرنا چاہیے اور ایسے ہوا اور ابھی جو ہے ukraine میں ایک humanitarian crisis ہو گئی ہے تو اس میں جو ہے india کا کیا stand ہونا چاہیے india کی کیا approach ہونی چاہیے of course اگر آپ western media میں یہاں پر دیکھیں گے تو یہاں پر کافی criticism ہے کہ india نے جو un security council میں جو resolution ہے اس میں abstain کیا ہے جو india کو کافی میرے حساب سے کافی carefully یہ situation کو approach کرنا چاہیے اور carefully کر بھی رہا ہے رشیا جو ہے india کا long standing دوست رہا ہے اور جب بھی ضرورت پڑی ہے چاہے war میں چاہے اس میں civilian efforts میں کسی کوئی بھی اگر کوئی natural disaster ہو تو اس میں رشیا ہمیشہ india کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اگر آپ پیچھے دیکھیں گے تو ان کے جو جتنے بھی جو leaders رہے ہیں گربا چوب رہے ہیں یا بوری سیلسن رہے ہیں یا پیوٹن رہے ہیں ان کے equations جو india کے جو leader ہوں چاہے وہ indra gandhi ہو راجیب gandhi ہو ڈھریندہ موڈی ہو ان سے equations اچھے رہے ہیں علاقی رشیا سے جو ہے oil and gas کے supplies india میں نہیں ہیں unlike europe میں جو کافی ہے پر جو india کو defense supplies میں ابھی بھی رشیا جو ہے mainstay ہے حالانکہ US, Israel اور France سے defense exports اب india کو کافی بڑھ گئے ہیں پر اگر آپ دیکھیں گے ابھی بھی جو ہمارے main battle tanks ہیں سکھوئی aircrafts ہیں miggs ہیں وہ سارے جو ہیں رشیا سے ہی ہیں اگر آپ آج دیکھو گے جو جو یہ taliban ہے پاکستان ہے ان کے جو کافی جو military armaments ہیں وہ actually supplied by america ہیں جو پاکستان کی پاس جو f16s ہیں taliban کے پاس جو یہ sophisticated guns ہیں وہ ایک time وہ cold war کے تحت یہ سارے supplies america سے گئے ہیں ابھی حالا کی چائنا جیدہ closely involved ہے پر fact of the matter ہے کہ ایک time تو ایسا تھا کہ جب america اور india جو cold war کے سمیے پر different blocks میں تھے جیسے کچھ جو countries ہیں جیسے america یا جو western europe ہیں ان سے بھی india کے کافی deep relations ہیں economic relations ہیں diplomatic relations ہیں کافی indians یہاں پر ہیں اور progress کر رہے ہیں پر آپ کو دیکھنا چاہیے کہ جو یہ countries ہیں یہ india سے کافی دور ہیں اور ایک وہاں پر india میں جو اس region کی ایک local politics ہے اور local politics یہ ہے کہ وہاں پر china جو ہے کافی powerful ہے ابھی جو china کی strategy ہے وہ یہ رہی ہے india کو ایک طریقے سے long term strategy follow کر رہی ہے ایک طرح influence ہے وہ around india بڑھا رہی ہے تو اگر آپ دیکھیں گے پاکستان میں دیکھیں گے اگر آپ دیکھیں گے شری لانکا میں دیکھیں گے میان مار بنگلہ دیش تو وہاں کے جو بڑی بڑے infrastructure projects ہیں پورٹس ہیں روڈ ویز ہیں پائپ لائنز ہیں اس میں چائنہ heavily involved ہے اور پاکستان کو arms بھی سپلائی کر رہی ہے تو کل کو اگر ایسا کوئی situation ہو جیسے کی آج یوکرین اور رشیا کے بیچ میں ہو رہا ہے کی چائنہ اور پاکستان مل کے انڈیا کے خلاف کچھ ایسا کوئی ایک آکرمن یا action لے تو کون سا country ہے جو انڈیا کے ساتھ وہاں کھڑے ہونے کو تیار ہے میرے خیال میں وہ کیول رشیا ہے اگر آج آپ دیکھ رہے ہیں جو یوکرین کی situation ہے حالان کی ان کے جو سارے سپورٹر تھے ویسٹن یورپ کے سپورٹرز امریکن سپورٹرز وہ کوئی بھی جو ہے تیار نہیں ہے کی جا کے actually وہاں پر fight میں involved ہو کیونکہ کوئی نہیں چاہتا کہ ان کے soldiers اور جوان کسی دوسری country کی war میں involved ہو اور شہید ہو اور جس سے domestically politically کافی tricky ہو جاتا ہے تو بہار سے جتنا support کر سکتے ہیں اتنا تو countries کر رہے ہیں تو directly involved نہیں ہو رہا ہے تو similarly اگر آپ دیکھیں گے کل کو انڈیا کو ضرورت پڑی گی تو انڈیا بھی اپنے میں اکیلے ہی پائے گا اور اپنے کو strong کرنا اس situation میں کافی ضروری ہے اور انشور کرنا کہ ہمارے جو دوست رہے ہیں وہ جو اور جو fair weather friend جو ہوتے ہیں جو fair weather friend نہیں ہے رشیا تو جو دوست جو جب ہماری ضرورت تھی اس سمیں کام آئے ہیں وہ دوست جو ہیں دوست رہے تو یہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے انڈیا کو ایک calibrated ایک سوچ کے ساتھ چلنا چاہیے کہ ابھی آج ساری دنیا جو ہے رشیا کی against ہے اور وہ کافی اس کے کافی valid reasons بھی ہیں پر انڈیا کو ایک short term pressure تو داننا چاہیے کہ رشیا پی یہ سارا بند کریں یہ war ختم کریں پر ایک سیم ٹائم اپنا long term interests long term strategic interests جو ہے